آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے اندوشواس کے سہارے کیا کورونا سے جنگ جیتی جا سکتی ہے چونکہ دیش کے اندر جس طرح سے اندوشواس کو کورونا کے خلاف بڑھاوا دیا گیا خاص طور سے پردان منتری نریندر مہدی سے لے کر کے اور بی جے پی کے چھوٹے چھوٹے نیتاؤں تک جس طرح سے کورونا کو اندوشواس کے نام پر ہرانے کی بات کی گئی گو کورونا وائرس گو ہو یا پھر بھابی جی کا پاپڑ ہو یا پھر گو موتر ہو یا گو گوبر ہو یا پھر پردان منتری نریندر مہدی کی تالی تھالی ٹورچ دیا ہوں یا پھر بی جے پی کے نیتا چائنا وائرس گو بیک کا نارہ ہو ان سب سے کہیں نہ کہیں جنتہ میں ایک میسج تو جاتا ہے کہ اندوشواس کے سہارے بھی کورونا کو ہرائے جا سکتا ہے اور شاید یہی وہ اندوشواس تھا جس کی وجہ سے آج ایک نئے طرح کا معاملہ پردان منتری نریندر مہدی کے راجے گجرات میں جہاں پر وہ لگاتار مکھے منتری رہے گجرات کے اندر اندوشواس کی ہی ایک ایسی تصویر دیکھنے کو ملی جس سے کورونا وائرس کم ہوگا نہیں ہوگا لیکن زیادہ ضرور ہوگا اس کی گیرنٹی ہے چونکہ جس طرح سے کوویڈ گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کارکرم میں یہ واقعی میں بہت خطرناک ہے اور لوگوں پر اور زیادہ کورونا وائرس کا خطرہ منڈ رہا سکتا ہے دراصل گجرات کے ساند میں ایک بڑیہ دیو مندر ہے وہاں پر مہلاؤں کا ایک بڑا حجوم اکھٹا ہو کر کے جل چڑھانے پہنچ گیا ان کا ماننا تھا کہ کورونا بھگانے کے لیے مندر میں جل چڑھایا جائے گا جس کی وجہ سے کورونا بھاگ جائے گا اسی کو لے کر کے ایک بڑا حجوم ہزاروں کی تعداد میں مہلائیں انکھٹا ہو کر کے اپنے سر پر پانی کے مٹکے لے کر کے پہنچ گئی مندر اس کا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھئے کتنی لمبی یہ لائن ہے اور کس طرح سے مہلائیں ایک دوسرے سے سٹ کر کے جا رہی ہیں نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ کہیں پر کوئی ماسک ہے اور نہ ہی کسی طرح کی اور کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کیا گیا ہے صرف اور صرف اندوشوات کے سہارے یہ کورونا جیسے وائرس کو ہرانے نکل گئی ہیں نہ جانے ان سے کس نے کہا تھا کہ جل چڑھانے سے کورونا وائرس بھاگ جائے گا شاید یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تھالیاں تھالیاں بجوائی تھی یا جنہوں نے مشال لے کر کے نارے لگائے تھے چائنہ وائرس گو بھاگ آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں ان مہیلاؤں کا ویڈیو جو مہیلائیں اکھٹا ہو کر کے جل چڑھانے کے لیے پہنچی تھی یہ ویڈیو آپ ایک بار ضرور دیکھیں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا گجرات کا یہ ویڈیو ہے جہاں پر ایک مندر میں پہنچی ہے یہ بھیڑ مہیلاؤں کی بھیڑ اپنے سر پر پانی کے مٹکے لے کر کے جل چڑھانے کے لیے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا اصلی ذمہ دار کس کو ٹھہرائے جائے گا حالانکہ پر شاہ صلیل نے 23 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر دیش کو ان حالات میں کس نے پہنچایا اور اصلی کا روائی کس کے خلاف ہونی چاہیے کون ہے وہ جس نے دیش کو اندھ وشواس کی آگ میں چھونک دیا ہے کہ لوگ کورونا کو ختم کرنے کے لیے کوئی گو موتر پی رہا ہے تو کوئی گو گو بر سے اپنے آپ کو نہلا رہا ہے تو کوئی جل چڑھانے پہنچ جا رہا ہے تو کوئی تالی تالی پٹکانے میں لگا ہوا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ